جس گھٹنا کی کہانی میں آپ لوگ کو سنانے جا رہا ہوں یہ دو لڑکیوں کے ساتھ گھٹی ہوئی ایسی خطرناک بھوتیا گھٹنا کی کہانی ہے نا جسے سن کر آپ لوگ ایک دہشت میں چلے جائیں گے آپ لوگ ریگنگ کے نام سے جتنا زیادہ آپ ہی ڈرتے ہوں گے نا اس سے اور لاکھ گناہ زیادہ ڈرنے لیں گے آپ لوگ پریے کریں گے آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا ریگنگ والا دن نہ ہے دراصل یہ گھٹنا سنالی اور چاندنی نام کی دو لڑکیوں کے ساتھ گھٹی تھی ہوا کچھ ایسا تھا سنالی اور چاندنی دونوں ہی اریسا کے ایک بڑے شہر کی رہنے والی سادھان سی لڑکیاں تھی دونوں خزن سسٹرز تھی مطلب سنالی کے بڑے پاپا کی لڑکی تھی چاندنی یہ دون اپنے پریبار کے ساتھ رہتی تھی اور کلاس ٹینت تک انہوں نے جس اسکول میں پڑھائی کیے تھے وہاں پہ 11-12 والا سسٹم نہیں تھا تو اب انہیں 11-12 میں ایڈمیشن جائیے تھا اس کے لیے ان لوگوں نے اپنا ایک بڑیا سا کالیج کا پتہ لگانا شروع کر دیئے فائنلی ان لوگ کا ایڈمیشن اور ایسا کے ایک بہت پرسد دیکھ بہت بڑے کالیج میں ہو گیا دونوں بہت خوش ہوئی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا کہ ہم کو اپنا گھر بھی چھوڑ کر کئی باہر نہیں جانا پڑا اور جو سوچے نہیں تھے اتنے اچھے کالیج میں ہمارا خصمت سا ایڈمیشن ہو گیا چلو بھائی سب کالیج میں آنا جانا شروع کسی طرح کی کوئی دکت نہیں تھی لیکن یہ دکت کیول سات دن کے لیے نہیں تھی ہاتھوے دن سے پتہ نہیں کہاں سے یہ کچھ عجیب و گریب سینئرز کی تکڑی آئی اور ان کی ریگنگ کرنا شروع کرتی بڑی خطرناک طریقے سے ریگنگ ہوتی جیسے کوئی پیریڈ میں ٹیچر نہیں آتے جو پروکسی والا پیریڈ ہوتا اس میں سینئرز گھوش جاتے کلاس روم میں اپنی پیر دبواتی لڑکیاں ہی گھوشتی مطلب لڑکیاں لڑکیوں سے ریگنگ کراتی لڑکے لڑکوں کی ریگنگ کرتے مطلب ایسا سیم سیم والا ہوتا تو ان لوگ سنالی اور چاندنی کی کلاس میں ایک اکثر سیمہ نام کی لڑکی آیا کرتی تھی جس سیمہ کی نظر خاص کر ان دونوں پر ہی تھی کبھی اپنے پیر دبواتی تو کبھی اپنے جوتے اتار کے جوتے ساف کرواتی مطلب بڑی بےہودہ ٹائپ کی ریگنگ کر آ رہی تھی اتنا تو ٹھیک ہے پھر بھی بہت سارے لوگ روتے کرتے کیسے بھی کر لیتے ہیں ڈر کے مارے ویسے ڈرنا نہیں چاہیے ریگنگ وغیرہ ہو تو ترن ٹیچہ سے شکایت کریں ایسے لوگ کے خلاف سخت قدم اٹھائے جائیں گے لیکن یہاں پر سیمہ کی ریگنگ کو یہ دونوں جھیل رہی تھی سنالی اور چاندنی دونوں بہت سیدھی سادھی لڑکیاں تھی اور چھوٹی چھوٹی سی بات پہ اکثر ڈر جایا کرتی تھی ایسے کرتے کرتے انہوں نے بہت دن کاٹ دی اور سینئرز کی دھمکی کی وجہ سے کوئی بھی ان میں سے تیچرز کو کچھ نہیں بتایا پھر ایک دن کی بات ہے سیمہ نے جو لنچ بریک ہوتا ہے نا اس میں یہ دونوں کو اپنے پاس بولائی بولی کہ دیکھو اگر تم لوگ کو ہماری ریگنگ سے چھوٹکارہ پانا ہے اگر یہ اشوریٹی چاہیے کہ تمہاری کبھی کوئی ریگنگ نہ کریں تو ایک تاسک ہم تم کو دیتے ہیں وہ تاسک اگر پورا کر لوگے دونوں میں سے کوئی بھی یا دونوں بھی اس کے بعد ہم لوگ تمہاری کبھی ریگنگ نہیں کریں گے لیکن اگر تاسک نہیں کیے تو ابھی جتنی ہوتی ہے نا تو اس سے اور دس گناہ زیادہ ہارڈ تمہاری ریگنگ ہم کریں گے تو یہ سنکے سنالی اور چاندنی بہت خوش ہو گئے کہ یار کونسا تاسک ہے ہم کری دیتے ہیں ان کی روز روز کی ریگنگ سے تھوڑا ہمارا چھوٹکارہ تو ملے گا دونوں نے ہاں کہہ دیئے کسی بھی کنڈیشن میں اب یہ دونوں کو یہ ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہی کرنا تھا کیونکہ اگر نہیں کرتے تو دس گناہ زیادہ خطرناک ان کی ریگنگ کل سے ہونے لگتی اور یہ لوگ سینئر لوگ بڑے سیریس تھے یہ سب معاملے میں مطلب ان لوگ کا کوئی مزاک نہیں جلتا تھا ریگنگ کے نام پر ایسی ایسی حرکتیں کئی بار کروا دیتے تھے جو کی بتانے لائک نہیں ہوتی خیر ان لوگوں نے ہاں کہہ دی اور پھر آخر کار وہ جو سیما نام کی لڑکی ہے اس نے کہی کی تم کو یہ کرنا ہے کہ جو اپنی کالیج کی بیلڈنگ ہے اس کے پیچھے کی طرف ایک چھوٹا سا گھر دکھتا ہوگا تم نے دیکھے بھی ہوں گے کئی بار آتے جاتے کھیلتے کتے اس گھر کے سامنے تم کو جانا ہے اس گھر میں ایک دروازہ ہے اس کو کھول کے اندر چلے جانا ہے اور پھر اندر جا کر کوئی رہے یا نہ رہے صرف یہ چیز کہنی ہے لنگڑی انکیتہ آ جاؤ ہمارے ساتھ چلو لنگڑی انکیتہ آ جاؤ ہمارے ساتھ چلو لنگڑی انکیتہ آ جاؤ ہمارے ساتھ چلو ٹوٹل تین بار کہنا ہے پھر یہ بول کے ہو جائے پھر دو قدم پیچھے ہٹنا پھر کہنا کہ پرکاش تم بھی ہمارے ساتھ چلو جب یہ ٹوٹل یہ تین تین بار بول کے ہو جائے تو کچھ مت کرنا سیدھے سے پلٹ کر اپنے کالیج میں آ جانا بس اتنے ہی کرنا ہے یہ دونوں بولتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم کرنے کے لئے تیار ہے اب یہ دونوں لڑکیاں ہاں بول کے جانے ہی لگی کی پیون آیا جو ان کے کالیج کا پیون تھا وہ ساری باتیں سن رہا تھا ان کی کہیں سائیڈ میں کھڑے ہو کر ترند بولا نہیں تم دونوں کو وہاں پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور سیما تم کیا اس طرح سے ریکنگ کرتی رہتی ہو میں تمہارے شکایت کر دوں گا مہم سے اور تم یہ دونوں کو اس گھر کی طرف کیوں بھیج رہی ہو اور وہ بھی ایسا کہنے کے ساتھ یہ بہت گلت ہے یہ بولتی ہے کہ دیکھو آپ کو جو کرنا ہے کر دو جس سے شکایت کرنا ہے کر دو میں نے ان کو ٹاسک دے دی ہوں اب ان کے اوپر ہے یہ کرنا چاہتے ہیں کی نہیں ان کو پتا ہے کہ آگے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں آپ اپنا کام کیجئے اور ہیلو میڈم سنالی چاندنی تم اپنا کام کرو پیون جی سیما کے اس طرح کی ٹون سن کر تھوڑی آگے کی طرف بڑھ گئے کیونکہ وہ بھی زیادہ عمر کے تھے اور سنالی اور چاندنی اور ڈر کے اپنا ٹاسک پورا کرنے کے لئے آگے پڑھتے ہیں دونوں سوشن لگی کہ آخر پیون انکل ایسا کیسے کہہ رہے تھے جیسا بھی ہو آج یہ ٹاسک ہم کو پورا کرنا ہی پڑھے گا اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ کر دیئے تو بھی فسیں گے نہیں کریں گے تو بھی فسیں گے اس سے اچھا کر کے ہی فس جاتے ہیں ایسا سوشتے سوشتے یہ لوگ اس چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے گھر کے سامنے آ گئے یہ بہت پرانا گھر سمجھ میں آ رہا تھا نہ ہی پوری طریقے سے ٹوٹا ہوا تھا اور نہ ہی بنا ہوا تھا یہاں پر کسی کے رہنے کے کوئی آسار کوئی چانس ہی نہیں دکھ رہتے پھر وہ کیسے کہہ رہی تھی کہ یہاں پر کوئی ہو یا نہ ہو یہاں پر تو کوئی رہی نہیں سکتا خیر دروازے کے سامنے پہنچے تو کیا پائے کہ تعلہ لگا ہوا ہے اب تعلہ کو توڑ کے تھوڑی جائیں گے اندر چاندنی کہتی کہ سنالی ایک کام کرتے ہیں باہر سے ہی ٹاسک پورا کر دیتے ہیں دروازے میں چپک کے اپن یہ بات کیا دیتے ہیں اور پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا اپنا یہ کام پورا تو ہوئی جائے گا نا دونوں آگے بڑھئے دروازے میں پہلے آواز لگا ہی اندر پھر بھی ایکشورٹی کرنے کے لیے کوئی ہے اندر ہے کیا کوئی لہن کسی جب کوئی آواز نہیں آئی تو ان لوگوں نے کہنا شروع کیے لنگڑی انکیتہ آؤ ہمارے ساتھ چلو لنگڑی انکیتہ آؤ ہمارے ساتھ چلو لنگڑی انکیتہ آؤ ہمارے ساتھ چلو پھر پرکاش کو لے کر بھی سیم بات کہی اور پھر جیسے لٹرلی پرکاش والی بات کو کہہ کر یہ لوگ موڑی ہیں اپنے گولج کی طرف جانے کے لیے تو ایک تھنڈی ہوا کا جوک آیا جو کی پیچھے سے ان کے بالوں کو اڑا دیا دونوں گھبرا گئی یہ فلمی جیسے سینہ ہمارے ساتھ کیسے ہو گیا پلٹ کر دیکھی تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا لیکن اچانک سے تھنڈ کا احساس ابھی ان کو ہونے لگا تھا ان کے شریر کے رونگتے کھڑے ہو گئے تھے وہ بھی دونوں کے ایک ساتھ ایک ایک کے ہو تو سمجھ میں آتا ہے کسی وجہ سے ہوئے ہوں گے لیکن دونوں کے ایک ساتھ دونوں کے ایک ساتھ بال اڑنا اور دونوں کو ایک ساتھ تھنڈ کا احساس ہونا گھبراتے ہوئے دونے کولیج کی طرف آگئے اور ان کو سیمہ دکھائی ہی نہیں دی پھر ان لوگوں نے جیسے تیسے کر کے کی پوچھو مت جیسے تیسے کر کے پہنچ کے ناشتہ چائے پانی جو بھی کیوں گے سو گئے پھر رات میں ان کی ممی ان کی الگ الگ کمرے تھے ان کو کھانا کھانے کے لئے جان فیملے میں بھی رہتے تھے کھانا کھانے کے لئے اٹھانے کے لئے آئی تو یہ اٹھنے ہی رہے ہیں سو ہی رہے ہیں کھانا نہیں کھانے کر کے کھہر گھر والوں سوچے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زیادہ تھکان ہو جاتی ہے سونے تو رات میں تقریباً دیڑھ بجے کے آس پاس سونالی کی نیند کھلتی ہے جیسی وہ جاگتی ہے کیا دیکھتی ہے کہ اس سے کمرے کا جو دروازہ ہے وہ دروازہ بند رہتا تھا اس دروازے کے بالکل جسٹ پاس میں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے جو کی اس کو دیکھ کے پہلے ہلکی سے اسمائل دی اور لنگڑ لنگڑ کے اس کے پاس آنے لگی اس نے جیسا کی مانو شاید کوئی ہیل پہنی ہوئی تھی اس کی آواز بھی ٹک تو یہ بلینک کر آئے گئی لیکن وہ جو بھی عورت تھی وہ جیسی اس کے نزدیک تک پہنچی یہ زور سے چیکھی اور وہیں پر فینٹ ہو گئی بے ہوش ہو گئی گھر والے بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئے ہیں دروازہ کھولے جیسی اس کو دیکھ ہی رہے تھے کہ دوسرے کمرے سے چاندنی کی بھی چیکنی کی آواز سنائی تھی سب ہی لوگ بھاگتے ہوئے اس سے کمرے میں پہنچے ہیں اور وہ بھی بے ہوش ملے اب ہوا ایسا یہ لوگ ہوش میں تو آئی لیکن اپنے نارمل کنڈیشن میں نہیں جب یہ اپنے سنالی اٹھی تو لنگڑ لنگڑ کے چل رہی ہے اور سب کو دیکھ رہی ہیں ہر کے باس ایسے ہز دے رہی ہے وہ کسی کو دیکھ رہی ہے آدمیوں جیسے حرکتیں کر رہی ہے گالیاں دی رہی ہے کسی کو بھی کسی کو بھی مارنے کے لئے ہاتھ اٹھا دے رہی ہے بہت روڈلی بات کر رہی ہے سٹارٹنگ میں تو گھر والوں کو ایسا لگا کہ لٹرلی یہ مزاگ کر رہی ہیں دونوں مل کے دونوں نے کچھ پلیننگ کی ہوئی ہے لیکن جب یہ چیز رکی نہیں بڑھتی ہی چلی گئی بڑھتی ہی چلی گئی تو گھر والوں کو ہو گئی ٹینشن کہ یہ کیا چل رہا ہے پھر یہ لوگوں نے زندگی میں کبھی نہ نانویج کھائی نہیں تھی اپنے کبھی نہیں کھائی تھی ہاتھ تک نہیں لگائی تھی چلا چلا کے نانویج مانگ رہی ہے جب نانویج لٹرلی باہر سے مانگا کے لا کے دیا گیا تو ان لوگوں نے اتنا کھیچ کھیچ کے کھائیے اس کو کی کوئی لیمٹ نہیں جائے سکی کتنے زمانے سے ایکسپرٹ ہوں گی ان کے پورے پریوار میں کسی نے نانویج کبھی نہیں کھائی تھا انہوں نے کمپلیٹلی کھانا کھانا بند کر دی تھی اور اٹک گئی تھی کہ ہم کو مرگا کھانا ہے مرگا کھانا ہے تب ہی باہر سے لایا گیا تھا پھر آجو باجو ہی کچھ لوگ رہے ہوگی ان کو آواز آواز گئی ہوگی تو ان لوگوں نے بولے کہ ان کو دماغی سنتولن میں کوئی پروبلم ہوئی ہے کسی وجہ سے آپ ایک کام کرو ڈاکٹر کو دکھاؤ ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے کہے کہ ان کو اسکیزوفینیا ہو گئے ان کو یہاں پہ ایڈمیٹ کرنا پڑے گا اب بھئی لیکن کیا ایڈمیٹ کرے کیا ٹریٹمنٹ کرائے ہو رہا ہے لیکن کنٹرول میں آئی نہیں رہی ہے آئی نہیں رہی ہے لگ بھگ ان کا علاج دیڑ سے دو مہنے تک چلا صرف اڑیزہ کے بڑے شہر میں نہیں بلکہ الگ الگ جگہوں میں چین نہیں آگرا ممبئی ڈلی بینگلور کہاں کہاں لے کے نہیں گئے دو مہنوں میں ان دونوں کے پریبار والے ان کو لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا بلکل جب آس پاس کے لوگ سنتے تھے ریلیٹیو سنتے تھے نا تو کہتے تھے کہ بس آپ کی بیٹیاں ہاتھ سے نکل گئی اب کبھی ٹھیک نہیں ہو پائے گی بیڈیو کو لٹرلی ان کے کمروں میں بند کر کے رکھا جاتا تھا کوئی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو تھوڑا سا یہ کھولا جاتا تھا دروازہ اور اندر پانی سرکا دیئے اندر خانہ سرکا دیئے تو کھانے کی تھالی اٹھا کے وہ دونوں پھیکتے صرف لگڑا کے ہی چل رہی تھی سنالی صرف آدمیوں جیسی ہی حرکت کر رہی تھی چاندنی اپنی آئینٹیٹی کو پوری طریقے سے بھلا چکی تھی اتنا زیادہ وزن گر چکا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اب اگر کچھ بھی ہو گیا ان کو کوئی بھی فیزیکل بیماری کچھ بھی ہو گئی چھوٹی موٹی بھی تو یہ دونوں سروائم نہیں کر پائے گی اسی دوران ان کی ملاقات پھر ان کی موسی جی سے ہوتی ہے ان کی موسی جی جو یہ تین مہنے سے اتنی خطرناک بیماری سے جوج رہی تھی پتہ نہیں کیا تھی یہ کون سی پیڑا تھی اسے جوج رہی تھی موسی جی کبھی ملنے نہیں آ پائی تھی چھوٹی موسی جی اپنے کام میں ویست تھی یا پھر قسمت کی مار میں کہلو موسی جی آئی اور ان کو دیکھتے سے کیا کہتی ہے کہ یہ دونوں کو آپ کو مہندی پور بالا جی لے کر جانا چاہیے یہ کنڈیشن ٹھیک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تین مہنے چار مہنے ہوتے آ گئے آپ لوگ ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہو اور ایک پرسنٹ کا فرق نہیں پڑا ہے اٹ لیسٹ ایک بار کہیں مندر لے جانے کی تو سوچے ہوتے میں نارمل کہیں کی بھی بات نہیں کر رہی ہوں مہندی پور بالا جی کی بات کر رہی ہوں جہاں پر ایسی بڑی سے بڑی بیماریوں پر جیت حاصل کی جا سکتی ہے یہ دونوں کو لیٹرلی مہندی پور بالا جی لے کر جائے گیا اس کے اگلے دن ان کے پاس خود کی پاس پرسنل کار تھے ان لوگوں کی فیملی کار تھے جب مندر میں بجرنگ بلی کی آرتی شروع ہوئی ہے تو لیٹرلی یہ لوگ کھمبے میں لٹک لٹک کے کھڑے ہو ہو کے گالیاں دے رہی تھی چیکھ رہی تھی چلا رہی تھی ان کے اندر کی آدمیں پوری طریقے سے اگر ہو گئی تھی ان کو کنٹرول کر پانا پوری طریقے سے ناممکن سا ہو گیا تھا اور پوری ایک پوجا پارٹ والی پرقیہ ہوتی ہے وہ کروایا ہے انہوں نے کہے کہ سات دن تک یہ چلے گا سات دن تک پورے پریوار والوں نے لٹرلی وہاں پر سٹیک کیے ان لوگ کا وہاں پر پوری طریقے سے پوری شکتی کے ساتھ پروپر لی ارادنا کی گئی ہے جھاڑک کی گئی ہے بجرنگ بلی کے آرتی میں دونوں ٹائم ان کو وہاں پر موجود کیا گیا ہے اور پھر فائنلی آٹھوے دن لازٹ پرکریہ کے ساتھ یہ لوگ good well settled ٹائپ کی ہوئی پھر گھر والوں نے decide کیا پنڈ جی نے بولے کہ اب ان کو آپ واپس لے کر جا سکتے ہو تب انہیں وہاں سے واپس لائے گیا لٹرلی آج اس گھٹنا کو گیارہ سے بارہ سال ہو چکے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی کی ہی تو بات ہے ابھی اپنی لائف میں ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی پڑھائی continue کری واپس سے 11th میں admission لی واپس سے زندگی جینا شروع کری ہے ابھی سنالی جی کی تو شادی بھی ہو چکی ہے اور یہ پوری پوری گھٹنا کی جانکاری مجھے سنالی کی جو husband ہوتے ہیں ان کی بہن کیا کہیں گے سنالی کی husband کی بہن نے مجھے لکھ کر بھیجی آپ لوگ comment میں بتانا کیا کہتے ہیں میں بھول گیا اس رستے کو کیا کہیں گے ویسے جس نے مجھے یہ کہانی لکھ کر بھیجی اس کا نام ہے سپریہ سپریہ جی نے مجھے یہ کہانی لکھ کر صرف اور صرف اس لئے بھیجی تاکہ ان کا مقصد تھا لوگ کے انفرمیشن مل سکے کہ یہ ریکنگ کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کسی کے لئے کسی کے بھی زندگی میں اتنا بڑا نگیٹیو امپیکٹ ڈال سکتی ہے کسی کی بھی جان پر بنائے خیر امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ویڈیو کے ذریعہ آپ لوگ کوئی نہ کوئی سیکھ اور ایک الگی جانکاری ضرور ملی ہوگی تب تک اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کے میں لائے ہوندار کے آل کی اپشن میں کلک کرنا کیونکہ اسی طرح کے حیران کر دینا لکھ آفنا ویڈیو تو جیلی آپ لوگ کے سامنے لے کے آترتا ہوں انسکرام کی لنک اس ویڈیو کے دسرپشن باکس میں جائے کلک کر کے ڈائرکٹلی وہاں پر پہنچ جانا اور اسی طرح کے کوئی بھی کہانی ٹاپک ہے جانکاری آپ لوگ کے پاس بھی ہے تو لکھ بھیجنا ہو سکتا میرا اگلا ویڈیو کل آپ کے حساب سے ہی بن رہا تو چلی کل پھر سے ملتا ہوں تب تک کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ کا دن شکر